آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں مختلف قسم کی شخصیات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ آپ اپنی ایک مختلف شخصیت کے ساتھ اپنے گھر میں زندگی گزارتے ہیں اور اپنے کسی اور دوست کے ساتھ کسی اور طرح سے رہتے ہیں آپ کا ایک روپ کوئی اور جانتا ہے اور دوسرا روپ آپ کا کوئی اور جانتا ہے اور پہلے سے کوئی اور دوسرا واقف ہی نہیں ہے تو یہ ساری شخصیات اب آپ ایک ہی انسان ہوتے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک انسان ہونے کے باوجود ملٹپل پرسنالیٹیز کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں لیکن آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی یہ کوشش کی ہو جاننے کی کہ آپ کی مختلف شخصیات ہونے کے باوجود بھی کونسی والی شخصیت آپ کی فیوریٹ ہے کونسی والی شخصیت حقیقت میں ہے جو کہ آپ کو بہت در سکون کر دیتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی شخصیت میری بہت خوبصورت ہے یا پھر یہ شخصیت جو ہے وہ میری اصل ہے اور جو باقی شخصیت میں لے کر گھومتا ہوں وہ تو اصل میں میں ایسا ہوں ہی نہیں ہم کبھی کبھی دوسروں کے اوپر تو بہت در کہتے ہیں کہ یہ ملٹپل پرسنالیٹیز لے کر چلتا ہے یہ بندہ یہاں پر ایسا ہے دوسری جگہ پر وہاں پر ویسا نہیں ہے کیا ہم نے کبھی اپنے آپ کو نوٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں کہاں پر ریال میں ہوں کیا آپ گھر والے ریال ہیں یا آپ باہر والے ریال ہیں یا پھر کون سا ایسا دوسر ہے جس کے ساتھ آپ بلکل ویسے ہیں جو آپ اصلی حقیقت میں آپ کی شخصیت ہے یا پھر آپ کسی کے ساتھ بھی ریال نہیں ہیں صرف آپ اپنے ساتھ ریال ہیں اللہ نے ہم لوگ کو بے شک بہت دعا کر دی ہے ہر چیز کو برداشت کرنے کی لیکن جب ایک انسان ایک ہی انسان ہوتے ہوئے الگ الگ مختلف قسم کی شخصیت کو گزارنا شروع کر دیتا ہے تو وہ مختلف قسم کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہتا اس لئے گوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کونسے والے ریال ہیں جب آپ یہ معلوم کر لیں گے کہ آپ کی حقیقی شخصیت کونسی ہے تو آپ کی لائف بہت خوبصورت جائے گی